اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج بہت پیارا موسم تھا میں نے کہا آج اپنے میں ویورز کو پنڈی کی سہر کر رہا ہوں اور بہت خوبصورت اتنا پیارا موسم تھا کہ آپ لوگ دوچ نہیں سکتے اتنی تیز وارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اتنا خندہ موسم ہو گیا ہے پنڈی کا میں نے کہا آج آپ کو میں پنڈی شہر کی نا تھوڑی سی سہر کروا کے لاتی ہوں کیونکہ میرا خود بہت دل کر رہا تھا کہ آج موسم بہت پیارا ہے میں نے اپنے ہزبن کو کہا کہ آج میں نے باہت جانا ہی جانا ہے یہ مین مری روڈ ہے جہاں پہ الیکٹریٹ کا سمان ملتا ہے اور پیچھے جو تھا وہ بینظیر ہسپیٹل تھا جہاں پہ بینظیر صاحبہ کی ڈیٹھ ہوئی تھی اور یہ جو ہے مری روڈ ہے یہاں پہ الیکٹریٹ کا سمان اور یہ جو ہے کام والے کپڑے شادی کے کپڑے اور یہ چیزیں ملتی ہیں اور یہ سارا بزار جو تھا وہ کھلا ہوا تھا اور لوگ جو تھے کافی زیادہ شاپنگ کر رہے تھے اور موسم جو تھا وہ بھی بہت حسین تھا اور اتنا اچھا موسم ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے بھلکل پنکے بن کر دی ہیں اور بہت اچھا موسم ہو گیا ہے رات کو ہی دعا کی تھی کہ اللہ تعالی اور یہ شاک اٹالیا ہے یہاں پہ ایک مزار ہے جو جہاں پہ جو بھی منت کی جائے پوری ہو جاتی ہے پھر میں لیسز کے دکان پہ آئی ہوں سکیم تھری میں یہ شاپ ہے اس کے میں لیسز کے دکان پہ آئی ہوں اور بہت پیاری پیاری لیسز دیکھی ہیں میں نے اور مجھے کچھ کپڑوں کے لیے لیسز چاہیے تھی تقریباً دھائی مینے کے بعد میں اس شاپ پہ آئی ہوں اور میں نے اپنے کچھ لون کے کپڑوں کے لیے بٹن وغیرہ لیسز وغیرہ دیکھنی تھی اور پائپنگ دیکھنی تھی وہ دیکھی ہے اور یہ جو ہے یہ ٹسلز ہے جو کاملے کپڑوں پہ دوبٹوں پہ لگاتے ہیں یہ پائپنگ ہے اور مختلف کی سب کی لیسز تھی بہت پیارے پیارے دیزائن ہے ان کے پاس اور یہ جو ہے یہ پائپنگ دوبٹے کو پائپنگ کروانے کے دیزائن ہے ان میں سے میں نے پھر چوائس کیا تھا اور پھر ایک مہندی لی تھی میں نے اپنی بیٹی کے لیے وہ بھی بیرے ساتھ تھی اور یہ جو ہے دیکوریشن پیس مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا بڑا تریڈیشنلی کلر تھا پھر یہ جو ہیں یہ بٹن ہے یہ میں دیکھ رہی تھی اپنی کمیس کے لیے اور بڑے خوبصورت بٹن تھے اور یہ میں ساتھ ہی دوبٹے کی دکان تھی وہاں سے میچنگ کا دوبٹا میں نے لینا تھا اور بہت اچھے دوبٹے لگ رہے تھے فینسی تھے تھوڑے سے اور تھوڑے تھوڑے ساتھے تھے میں نے ساتھا شفون کا دوبٹا لینا تھا یہ شیشے والے دوبٹے ہیں بہت اچھے بہت بہت پیارے لگ رہے تھے اور بہت اچھا میچنگ جو تھا بہت اچھے لگ رہے تھے سب دوبٹے بہت اچھے لگ رہے تھے یہ گوٹے والے دوبٹے ہیں کچھ اجرک کے دوبٹے ہیں کچھ کڑھائیوں والے دوبٹے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سارے گوٹے والے دوبٹے تھے پھر میں نے ایک دو دوبٹے لیے تھے سادے شفون والے یہ سارے دوبٹوں کی شاپ ہے اور مختلف کلر کے دوبٹے لگے ہوئے ہیں یہاں پر اور یہ سکیم 3 کا جو ہے شاپنگ سینٹر ہے اور پھر سامنے ہی فروٹ کی دکان سے وہاں سے ہم لوگوں نے کچھ فروٹ لیا کچھ سبزی لی اور باہر اتنی دیز بارش ہو رہی تھی کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے روڈز پہ پانی آ گیا تھا اور یہ دیکھیں یہ عام آئے ہیں پاکستان میں نے یہ خربوزہ ہے یہ خورمانیاں ہیں گنڈیریاں ہیں یہ چیری ہے اور بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ بارش کی وجہ سے کافی جو تھا یہ کچوریں یہ شیط تھا اور لوکات تھے اور مختلف قسم کے سیب تھے بہت اچھا فروٹ لگ رہا تھا فریش تھا اسی وقت آیا تھا تازہ تازہ شاپ پہ فروٹ لگا رہے تھے اور یہ دیکھیں یہ سارے اب یہاں سے جو ہے سبزی کی شروع ہو جاتی ہے یہ گرین سبزی مرچیں لیمو جو تھے بہت اچھے تھے پالک بند گوبی اور یہ پودینہ اور یہ ٹوماٹر بڑے اچھے لگ رہے تھے فریش تھے کیونکہ بارش کی وجہ سے ہر طرف ساف ساف تھا کوئی ڈسٹ نہیں تھی تھوں مدرک پیاز سب کچھ زیادہ تھا سب وہ رکھ رہے تھے آلو بہت اچھے تھے پاکستان کی سبزی کا اپنا ہی ذائقہ ہے فریش فریش تھی بلکل اور یہ لوگ اس کا یہ جو ہیں گولڈن کلر کی چھابے ان کو کہتے ہیں ان پر لوگ فروڈ جو ہیں وہ لوگوں کو گفت میں لگا کر دیتے ہیں یہ چھابے کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ ساری اور یہ ہم لوگ واپس آ رہے ہیں اور آپ کو فساند آئے تو میری چینل کو لائک کریے گا